سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین پروگرام بول بیوپار کے ساتھ میں ہوں مدسر اکبال سب سے پہلے آج کی ایک اہم خبر جو سامنے آئی ہے وہ ہے اس وقت پہ سٹاک ایکسچینج نے باون ہزار سے زائد پوائنٹس پہ اضافہ ہوا ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے لیکن اس کے اثرات پاکستان کی جو ہم مارکٹ ہے اس پر کیسے ہوں گے آج یہ بھی بات ہوگی پروگرام میں آج یہ بھی جاننے کے کوشش کریں گے کہ جو ایف بی آر ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آہداف سے زائد ٹیکس وصولیاں کر لی ہیں اور اسی لیے اب مزید محلت نہیں دی جاری ہے کہ آپ ٹیکس ریٹرن یعنی کہ تیس نومبر تک وہ جمع کروائیں اور ایک اور خبر جو بڑی زبردست ہے اور وہ ہے اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کی واپسی اور افغان ٹرانزر ٹریڈ کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی تھی اس پہ پاکستان کو کس طرح سے بہتری ہوگی اس پہ بات ہوگی تو نگرہ وزیراعظم انوارالہ کاکر کے مطابق افغان ٹرانزر ٹریڈ اور پٹرولی مسئلات کی سمگلنگ سے پاکستان کو سالانہ تین سو دس سرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے جسے معاشی ماہرین پاکستان کی غیر دستابیسی محیشت کی بنیادی وجہ قرار دے رہے ہیں جس کے ملکی محیشت پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں پر اس کے بعد واپس آئیں گے کہ اب کیا اس پہ بہتری ہو سکتی ہے اور کیسے ہوگی اس پہ بات ہو تو سب سے امپورٹن ناظرین پوائنٹ ہے یہ ہے کہ جی ڈی پی کے ساٹھ فیصد تک یہ سمگلنگ کے معاملات کی وجہ سے چیزیں پہنچی ہیں اور پانچ شعبوں میں ٹیکسز اور کسٹم ڈیوٹی کے مد میں ہر سال جی ڈی پی کے چھ فیصد یعنی کہ تین سو دس ارب روپے وہ اسی پوری انڈاکومنٹڈ ایکانومی کی نظر ہو رہے ہیں خاکان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکانومیسٹ ہیں بہت شکریہ خاکان صاحب باپ کے وقت کا خاکان صاحب اب یہ جو اقدامات ہیں کہ سمگلنگ ہو رہی ہے فان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے اس پہ جتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جس طرح سمگلنگ کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا بہتری ہو سکتی ہے اور کون سے اقدامات ابھی کرنے باقی ہیں جو شاید کئی نہ کئی بھی مسنگ ہیں دیکھیں پاکستان کو یہ بہت عرصے سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ کو ریویو کرنا چاہیے تھا اس میں وہ آئیٹمز جو افغانستان میں استعمال ہی نہیں ہوتے یا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے افغانستان کی ایکانومی سے ان کو سیریسلی بین کرنا چاہیے تھا جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ آئیٹمز کو جا کر پین کیا ہے جس میں ٹائر کوس میٹکز ہوم اپلائنسز سو اس کا اثر پاکستان کی انفارمل سیکٹر کو بڑھانے پہ تو ہے ہی ہے پاکستان کی اپنی انڈسٹری کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے یہ چیز بکوز اگر یہ سارے آئیٹمز بغیر ڈیوٹی کے بغیر ٹاکسز کے پاکستان میں بکھیں گے تو پاکستان کی بنی ہوئی اس تری جو ہے وہ کیسے کمپیٹ کرے گی پاکستان کی بنی ہوئی پلائی مشین کیسے کمپیٹ کرے گی پاکستان کے اپلائنسز کو انفارمل سیکٹر سے کمپیٹ کرنے میں مشکل آئے گی اور ہماری اپنی ایکانومی کی جو سمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ ڈفیکلٹی میں رہیں گی یہ تو ایک بات ہوئی پھر دوسرا یہ سوچئے کہ یہ سارا جو مال آتا ہے اس کی آخر ایک ڈالر کی پیمنٹ ہوتی ہے جو ایک ڈالر کی مارکٹ کریٹ ہوئی ہوئی تھی جو ایک انفارمل اللیگل مارکٹ تھی وہ ڈرائیف کر رہی تھی باقی سب مارکٹس کو وہ روپے کی قیمت کو ڈرائیف کر رہی تھی وہ روپے کی قیمت کو انفلونس کر رہی تھی اس میں سے کافی پیسہ جیسے آپ نے بتایا کہ 6.7 بلین ڈالر کی افکان نیڈ ہے وہ کہاں سے پوری ہو رہی تھی وہ پاکستان کی مارکٹ سے پوری ہو رہی تھی میں تو کئی دفعہ کہ پاکستان کی امپورٹس are not 70-72 بلین ڈالر but you also have to add the import جو افکانستان جاتی ہے یہ سارے پیسے جو ہیں وہ پاکستان کی مارکٹ سے جاتے ہیں so overall افکان transit trade کو re-imagine کرنا re-think کرنا یہ سوچنا کہ یہ جو trade ہے یہ پاکستان کے لیے beneficial نہیں تھا افکانستان کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں یہ روٹ but not at the cost of hurting our own economy سو ایک تو یہ بات ہے یہ بات بالکل clear آپ مطلب اس کو سمجھے دوسری بات smuggling smuggling تو دیکھیں نا hurt کرتی ہے اگر پاکستان میں شارٹ فال ہوتی ہے شگر کی تو کیوں ہوئی ٹھائی لاک ٹن کی ہم نے اجازت دیتی آئی تینک جانے کی جو امپورٹ ہم نے allow کی considering کہ ہمارے پاس اتنی سرپلس چینی جو تھی وہ موجود تھی but بعد میں یہ پتا چلا کہ پانچھے سات لاک ٹن اب آپ کہیں گے میں پانچھے سات لاک کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ٹوٹل ایویڈنس پہ بیسٹ چیزیں ہیں یعنی کہ یہ کوئی ایویڈنس ایسا نہیں ہے جو ہمیں exactly معلوم ہیں یہ تو ایک ٹوٹل ایویڈنس ہے جو ہم نے سنا سو اس سے ایک پاکستان میں شارٹ فال ہوئی کیمت دو سو روپے سے اوپر چلی گئی لوگوں نے hoarding شروع کر دی سو یہ تیسرا اثر ہے کہ اگر hoarding ہوگی لوگ روک لیں گے قدام بھر لیں گے اس پہ ایک administrative measures لیے گئے جب ان سم measures کو لیا گیا تو تھوڑی سی اشائے خرد و نوش کی جو قیمتے ہیں ان میں تھوڑا سا استحقام اور تھوڑی سی گراوٹ پچھلے دو ہفتوں کا ڈیٹا ہمیں ڈیٹا ہمیں دکھا رہا ہے یہ ایک بات ہے چینی کی مثال لے لیجے روپے کی قدر جو مستقم ہوئی ہے اس کی بھی وجہ جو illegal market کو ہم نے نکالا اپنے system سے وہ ہے افغان transit trade پہ ہم نے ایک سرو issue کیا banning کا پھر سرو issue کیا کہ ہم دس فیصد ایک transport سیسٹ لے رہے ہیں ایک تیسری چیز ہم نے کی کہ ہم ban guarantee لیں گے ان products کی یہ چیزیں اچھی ہیں یہ administrative reforms ہیں جو کہ کرنے کے ہیں اب اس کو continue بھی کرنے کی ضرورت ہے ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑا سی یہ بھی جاننا چاہوں گا افغان transit trade کے آرڈ میں یہ شروع تو پھر یہاں port سے ہو رہی ہے port سے لے کر وہاں جا رہی ہے وہاں سے پہ smuggle ہو کے وہ hand by hand وہ یہاں پر آ رہی ہیں اور اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنی بڑی مقدار ہے جو چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں میں ایک figure دیکھ رہا تھا کہ یعنی دو ارب ڈالر کی smuggling ہو رہی ہے تو دو ارب ڈالر اتنی تو ہماری بائیلیٹر trade نہیں افغانستان میں ہو رہی جتنی اس سے زیادہ smuggling وہاں سے ادھر نظر آ رہی ہے اب اس میں یہ روکا کہاں سے اور کیسے جائے کہ یہ بلکل ختم ہو جو transit trade کا معاملہ صرف وہی ہو اور یہ چیزیں رک جائیں پاکستان میں کیا طورخم ہے غلام خان ہے چمن ہے یہ سارے وہ ایلیاز ہیں پھر پاکستان کی جو انپورٹس ہیں پورٹ قاسم ہے گوادر ہے یہ سارا کچھ جو ہے اس میں obviously law enforcement agencies کا تو ایک بہت بڑا رول ہے ہم اپنی قبادیں جو ہیں یا ہم اپنی غلطیاں کہ ان کو تو accept کرتے ہیں کہ ہمیں شاید law enforcement agencies کو بہتر equip کرنا چاہیے تھا بہتر incentivize کرنا چاہیے تھا ان کا بہتر systems بنانے چاہیے تھے ان کو بہتر weapons فرام کرنے چاہیے تھے اس سب کام تو ہمیں کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کے بھی کرنا چاہیے پر اس کا ایک second جوز بھی ہے جو لوگ کئی دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں آپ ان کو دوبارہ social settlement تو ان کی کریں گے وہ کوئی اور کام کریں گے کیونکہ اگر کہیں باڈے پہ اور کوئی کام ہی create ہو یا وہ کسی اور کاروبار میں involve ہیں وہ main economy کا حصہ بنے وہ نوکریوں میں کسی اور شہر میں آئیں اگر بلوچستان میں ہم آگے دے کے چلتے ہیں mines and minerals تو وہاں نوکریہ بنے یہ سارا کام بھی کرنا پڑے گا ہم impetus دیتے ہیں کام کرنے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز magic bullet ہے میں امیشہ کہ there are no magic bullets there are no turn around stories which happen in days یہ تو ایک لمبا process ہے جس کا impact بھی آپ کافان ٹرانزل ٹریڈ کے معاملات میں بہتری تب ہو سکتی ہے جب چیزوں کو بہتر بنایا جائے لیکن ایک جگہ ایک اور بہتری بڑی زبدست نظر آرہی ہے اور وہ ہے اس وقت کہ ملک کی تبادلہ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ کا سلسلہ مارکٹ کے سنٹیمنٹ تو بہت زیادہ پوزیٹیو ہے سرمایہ کار جب سے جو بہت قرار رکھے گئے اس وقت کیا سیٹویشن ہے شہریہ مارکٹ خاصی پوزیٹیو ہے کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا آگے لگ رہے ہیں مارکٹ کے سنٹیمنٹ کافی زیادہ پوزیٹیو ہیں جیسا آپ اور کافی ڈیریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حوالہ ہنڈی کے اوپر کابو پایا سمگلنگ کے اوپر ہم نے کافی تک کٹ ڈاؤن کیا جس کا اثر ہماری کرنسی ریٹ کے اوپر آپ دیکھ روپیہ دو سو اسی کے آس پاس مطا کم ہو گیا اور سلولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لسی بھی کھلنا شروع ہو گئی ہیں اور ہمارے سیمنٹ کی سیلز کے نمبر اچھے آئے ہیں پھر ساتھ ساتھ انفلیشن پیک لگا کر نیچے کی طرف آ رہی ہے تو اوورال اکنومک انڈیکیٹر کافی پوزیٹیو ہیں کارپیٹ ڈیزلٹ کی آپ بات کر لیں بینک سے بمپر ڈیویڈنس ہی ہیں ہنے والے دنوں کے اندر جس طرح اکنومک انڈیکیٹر سے تو اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت انڈیکس ہے اس میں ترے پن ہزار بہت شکیہ کفیل آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے مارکٹ کی سیچویشن اور ایک اور بڑی خبر ہے وہ وہ ہے پٹرولیم اسنوات کے حوالے سے حکومت نے ہائی سپی ڈیزل پر پٹرولیم لیوی پچپن روپے فی لیٹر سے بڑھا کر ساٹھ روپے کر دی جبکہ ڈیزل پر فی لیٹر سنتالیس پیسے آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے مارجن میں اضافہ کر دیا دوسری جانب ہمار توقع کر رہے تھے خبریں ایسی چل رہی تھیں کہ پٹرولیم اسوات کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں پانچ روپے پندرہ روپے لیکن مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل کے علاوہ باقی پیٹرول اور ڈیزل کیوں نہیں کم کیا گیا صرف لیوی بڑھانا تھی اور یہ کب تک لیوی بڑھتی رہے گی بہت بہت شکریہ مدصر یہ پیٹرولیم لیوی ہے یہ ساٹھ روپے فی لیٹر اس کی آخری حد ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کے تر جو کانون سازی پارلیمنٹ نے کی ہے اس کے حکومت پورا کر چکی ہے بلکہ تارگیٹ سے زیادہ حکومت اس وقت پیٹرولیم لیوی جو تقریبا یہ 855 روپے ہے اس سے زائد اکٹھا کر چکی ہے اس تارگیٹ سے جو پہلے ہم چار ماہ میں دیکھیں تو لیکن یہاں پر حکومت جو کیونکہ ایکس رفائنری پرائیس میں ہائی سپی ڈیزل کی تقریبا پانچ روپے چھپن پیسے کمی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ پیٹرول کی جو ایکس رفائنری پرائیس تھی اس میں تین روپے سترہ پیسے کی کمی ہوئی تھی تو حکومت چاہتی تو پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے جو ڈیلر مارجن ہے اس کو کم تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بھی اگریمنٹ حکومت نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ وہ سنتالیس اور اکتالیس پیسے بڑھے گا لیکن حکومت یہ کر سکتی تھی کہ ہائی سپی ڈیزل ہے اس پر عوام کو پانچ روپے کا ریلیف دے سکتی تھی اور وہ ریلیف اس زمن میں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہائی سپی ڈیزل جو ہے وہ گوڈز ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے اور جب ڈیزل کے ریٹس پڑھتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن چارجز ان میں اضافہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کرایا ہے کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا اگر اس میں اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کی مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا اشیاء کے ریٹس وہ بڑھیں گے تو یہ سب سے بڑا ایک حکومت ریلیف فرام کر سکتی تھی عوام کو اور دوسرا جو او ایم سیز کے ساتھ بھی حکومت نیگوسییشن کر سکتی تھی کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ آپ نے بات کی کہ باون ہزار ہے اور ایک اچھا انڈیکیٹر ہے ایف بی آر کے ریونیو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پوزیٹیو انڈیکیٹر ہے نون سے پانچ روپے کا پیٹرول اور ڈیزل پہ ریلیو فرہم کر سکتی تھی لیکن وہ کیا نہیں گیا ہم دو چیزوں کی امید لگائے بیٹھے بیلکل اتیس کو جو ہے وہ منیٹری پولیسی بھی شاید کوئی ایک پوائنٹ کم ہوا لیکن نہیں ہوا پیٹرل ریپورٹ جاری کی تھی اور اس کے مطابق ورلڈ بینک نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں جو پر بیرل کروڈ آئل کا ریٹ ہے وہ تقریبا ایک سو پچاس ڈالر پہ جا سکتا ہے اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر پاکستان میں دوبارہ بڑھ رہا اور پہنچ گئی ریٹ تو پھر یہ ہوگا کہ پاکستان میں پیٹرول ہے تقریبا آپ کو 450 480 روپے پی لیٹر ملے گا اور موجودہ ایکشنج ریٹ پہ اس کو کاؤنٹ کیا جائے لیکن اگر جو میڈل اس کا کرائیس ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک ڈیکلائن نظر آئے گا ہمیں انٹرنیشنل آئل مارکٹ کے اندر جو پرائیس میں لیکن جو سر دست کیونکہ وہ کرائیس ختم ہوتا ہوگا نظر نہیں آرہا اور اگر دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس جنگ میں کوٹ پڑے تو یہ جنگ مزید طویل ہوتی ہے تو اس کا نقصان خاص طور پر پاکستان اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو ہوگا اور جیسا جو آئل ایمپورٹرز ہیں خاص طور پر ان کو بہت بڑا نقصان جو ہے وہ اس ضمن میں ہو سکتا ہے اچھا عمر ساتھ رہیے گا ایک اور بڑی خبر ہے میں چاہوں گا اس پر بات ہو جائے اور ٹیکس سے متعلق فیڈل بورڈ آف ریبنیو نے چوتھے ماہ محصولات کی وصولی کا حدف ناظرین حاصل کر لیا ہے ایف بی آر کے مطابق جولائی تا اکتوبر حدف سے 66 ارب روپے زائد محصولات جمع کیے گئے ہیں ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد واپس آئیں گے بات کرتے ہیں جولائی سے اکتوبر کے دوران ایف وی آر نے 2748 ارب روپے ٹیکس محصولات اکھٹے کیے جولائی سے اکتوبر کے دوران ایف وی آر کا ٹیکس حدف 2682 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا جولائی سے اکتوبر کے دوران ایف وی آر نے حدف سے 66 ارب روپے ریفنڈز جاری کیے 31 اکتوبر تک 29 افراد نے ٹیکس گوشوارے جمع کروائے یہ اب آداف کے حوالے سے ایف بی آر دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے حاصل کر لیے ہیں عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہے عمر ریپورٹ کیا ہے یہ کیا ایسے ہی پٹرولیم لیوی سے ہونے والے آداف ہیں ایمپورٹ کھلی ہے تو ایمپورٹ سے ہونے والے آداف ہیں یہ کوئی فگرز ابھی تک آیا سامنے اس بارے میں کہ کہاں سے کیسے اتنے آداف حاصل کر لیے گئے کس مد میں یہ ٹیکس جمع ہوا دیکھیں ابھی تک تو یہ کیونکہ میں نے ایف بی آر سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم کمپائل کر رہے ہیں کہ ہم نے انکم ٹیکس کی مد میں کتنا ٹیکس کٹھا کیا ہے سیلز ٹیکس ہو یا کس ڈیوٹی ہو یا پھر جو بیجلی کے بلوں پر ٹیکس ہیں ان سے کتنا ٹیکس کٹھا کیا یہ بھی اداد و شمار کمپائل ہو رہے ہیں لیکن جو بات یہ ہے جو گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ نگران وزیراعظم نے بھی اس بات کا اظہار کیا اور کھلے لفظوں میں کیا انہوں نے کہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دس فیصد ہے اب ہم اگر یہ ٹیکس حدف حاصل کر رہے ہیں اور ہمارا ٹیکس ٹو جی پی ریشو نہیں رشتہ سال سے تقریبا کوئی ایک ہزار عرب روپے زیادہ تھا اب اس سال ہمارا 9.4 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے تو 9.4 ٹریلین کا ٹارگٹ تو ہم اچیو کر لیں گے لیکن کیا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے اس میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی سب سے بڑا سوال یہ نشان ہے اب ہم موجودہ کلیکشن کی بنیاد پر اس وقت ہمارے ساتھ ایکس ایکسپرٹ موجود ہیں انوار کاشف امتاز صاحب بہت شکریہ انوار صاحب آپ کے وقت کا ہم نے ٹیکس کلیکشن میں حدف حاصل کر لیا ایف بی آر نے لیکن جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ نہیں بڑھ رہا ہے اس کی کیا بنیاد بجا آپ لگ رہے ہے دیکھیں جو ایف 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 جو نون پائیلرز کی کلیکشن ہے اس لیے کہ آپ اپنا پائی بڑھا نہیں کر رہے آپ پائی بڑھے کلیکشن اس کی ویجے ٹیکس ڈی پی نہیں پڑھ رہا کلیکشن جو ہے وہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ اس کا مطب ایسا ہوتا ہے کہ بائی فورس ہو جاتی ہے بائی سیستم ہو جاتی ہے کہ وہ آن لائن سیستم چل رہے اس میں پییمیٹ آ رہی ہیں لیکن جب تک ٹیکس ڈی انٹریکشن کم ہو رہی ہے آرٹیفیشن انٹریجنز کی ذریعی کافی کام ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کو کافی اس کے جا رہا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا لیکن انبار صاحب ایک چیز جو ہے ورلڈ بینک کی جانب سے قریب چالیس کروڑ ڈالر دی گئے تھے چیز ایک کنٹیونیشن ہوتی ہے وہ ہمیں نظری نہیں آتی اس لیکن ہمارے جیسے کوئی جاتی ہے دوسرے جو بگیاں ہوتے ان کو برڈن کر دی ہے اس لئے اس لئے جاتے جو جیسے مجھ جیے جاتے ہیں اور اس لہ بھی نہیں ہوتی اور جب تک ہم اپنا زہنمہ میں یہ بات ہوگی کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹیکس لگتا نہیں ہم پہ یہ ٹیکس کا نظام ہے وہ اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوگا اور یہ ساتھ رہے گا عمر ایک چیز جو ہے ابھی جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے کہ جو سائز ہے وہ نہیں بڑھا رہا اور ہم نے سائز کے حوالے سے یہ دیکھا کبھی فکس ٹیکس کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی پر شٹر چھوٹے دکانداروں کے حوالے سے ان کو جی ٹیکس نیٹ ملایا جائے وہ باتیں ہوئیں اس پہ بھی احتجاج معاملات اصلحات کی جب ہم بات کرتے وہ آگے نہیں بڑھ پائے زراعت کے ٹیکس تو خیر وہ تو اس پہ تو کوئی شاید بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا کوئی مقدس گائے ہو کے اس پہ کوئی بات نہ کرے یہ سائز بڑھانے کے حوالے سے اصلحات کی چیز آپ تقریباً 4.9 ملین تھی یعنی 49 لاک تھی اور حکم جو فبی آر نے یکم یعنی 30 ستمبر ڈیٹ رکھی تھی اور 30 ستمبر سے ایک مہینہ ایکسٹینڈ کیا اور اب تک 29 لاک یہ دیٹا آرہا ہے اور اب مزید کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ایکسٹینشن تو نہیں ہے سے بڑھانا ہے اگر پاکستان کی ایکانومی کو آپ نے چلانا ہے تو پاکستان کی ایکانومی کو چلانے کے لیے چوبیس کروڑ کی آبادی میں سے آپ کو تقریباً پندرہ ملین یعنی ایک کروڑ پچاس لاک افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اور اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فلاں شخص ہے یا یہ فلاں اس کی اتنی انکم ہے جب تک ایکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگی آپ کے تقریباً پندرہ جو ملین لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے اس وقت تک آپ کو اس سیچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا آئی ایم 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 کو آپ کو دھکا لگائے گا اور یہ کہے گا کہ آپ اپنا ٹیکس بڑھائیں ہم ٹارگٹ ہی بڑھاتے رہیں لیکن ہم ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں جس کے لئے آپ یہ بھی ہوتا ہے ایک چیز میں بتا دوں کہ ہم ف بی آر کی جانب سے کسی کو کوئی نوٹس سرب ہوتا بلکل سرب میں چاہوں گا اس پہ پورے بات ہونی چاہیے جیسے فگر سامنے آئیں گے اور انبر کاشف صاحب آپ بہت شکریہ ہم یہاں پر ایک بریک دیں بریک کے بعد واپس آئیں گے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور بڑا اہم سیکٹر ہے اور وہ اسے کہتے ہیں ریال سٹیٹ سیکٹر لیکن اس ریال سٹیٹ سیکٹر سے جڑے ہوئے نہ صرف بزنس مین بلکہ عام آدمی جو اپنا گھر بنا رہا تھا اور اس سے جڑے ہوئے مزدور طبقہ وہ بھی اس وقت جو ہے مگر یہ اب ناممکن بنتا جا رہا کیونکہ سیمنٹ موجود ہیں عارف جیوہ صاحب فورما چیرمین آباد کے بہت شکریہ عارف جیوہ صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے تقریبا دو سال میں دیکھا کہ جو مٹیریل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئیں کسٹرکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے اب جس طرح سے ہم ہائر آس بیلڈنگ پہ کام ہوتا دیکھ رہے تھے وہ کترے عرصے سے اب نہ ہونے کے برابر یا بہت کم ہے بات یہ رکھتی جب بھی دیکھیں میاں محمد نواز شریف گورنمنٹ دوزار تیرہ میں تو ہم نے ان کو بڑا بریف کیا وہ انڈسٹریس رہے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں انڈسٹریس چلنی چاہیے ہم بھی کہتے ہیں انڈسٹریس چلنی چاہیے اور انڈسٹریس بڑھنی بھی چاہیے زیادہ انڈسٹریس لگنی بھی چاہیے ہم بھی یہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے تو پھر ہم نے ان کو دوزار سولہ سترہ میں جا کے جب ان کا جانے کا تائم آیا اس سے پہلے کافی بریف کیا انہوں نے ہماری بات کو سمجھ بھی لیا کہ آپ بلکل ٹھیک کہیں کہ جب انڈسٹریس چلیں گی تو کسٹرکشن سیکٹر چلے گا تو تمام انڈسٹریس چلیں گی یہی بات پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی جب ایک رننگ میں کسٹرکشن سیکٹر بہت پیک پہ جا رہا تھا پھر بیانات آنا شروع ہو گئے منسٹر صاحبان کے بیوروکریس کے گجی درسترکشن سیکٹر جو وہ کھا گیا انڈسٹریس کو ہم یہ سمجھاتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سمجھا رہے ہیں اور میاں صاحب کی سمجھ میں آگئی تھی دو ازار سولہ سترہ ملے کے پھر اتفاق کی ہوا چلے گئے پھر پر پر رائے شاہید وہ تب چلتی ہیں جب وہ پارٹس جو گاڑیاں مینوفیکچر ہوتی اسی طریقے سے گھر جب بنتے ہیں اس میں سٹیل لگتا ہے سمنٹ لگتا ہے اور انڈسٹریس چلتی ہیں ٹائز لگتا ہے الیمونیم لگتا ہے یہ ساری چیزوں کی انڈسٹریس چلتی ہیں یہ ہم سمجھاتے آرہے ہیں کافی عرصے سے پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی ڈی سال میاں شہواز شریف جو پرائم سٹر رہے ان سے تو ہماری کوئی اتفاق سے بیٹنگ نہیں ہو سکی پورے سوہ ڈی سال کے اندر کوئی ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم بریف کر سکیں کیونکہ ان کو ہمیشہ یہ بریف کیا جاتا جی بریف سال پھر آپ کے ساتھ جڑی ہوئی تقریبا بلواستہ اور بلاواستہ طور پر کوئی ستر بہتر انڈسٹریز ہیں وہ کام سب میں ٹھپ ہے کیونکہ آپ کا کام اس وقت بہت ٹھپ ہے ان کو دو طرف سے مار پڑی انڈسٹریز جب ہماری سپلائی بند ہوئی تو ہم نے ان سے ڈیمانڈ کم کر دی یہ سمپل فارمولا ہے دوسرا دوسرا جو فیکٹر آیا وہ یہ آیا کہ جی اوورسیز پاکستانی جب یہ ڈیرڈ سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی ہے اور نیگیٹیو نیوز انہوں نے ریال سیکٹر کے بارے میں دی اوورسیز پاکستانی نے وہاں سے ریمنٹرز بیجنا چھوڑ دیا ہم یہ بات سمجھاتے رہے یہ بات جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بھی سمجھ آئی اور شہباز شریف کو بھی آخری دنوں میں سمجھ آئی میہ نواز شریف کو یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یہ قسطوں میں پیسے بیجتا ہے جو ٹیکسی ڈیویورک میں ٹیکسی چلا رہا ہے اس کے پاس ٹیکس اتنا پی نہیں کرتا تو ہر مہینے دو تین لاکھ روپے پاکستانی کے برابر ڈالر بیجتا ہے وہ پروپرٹی میں انویسٹ کرتا ہے کچھ گھر کے خرچے کے لیے بیجتا کچھ پروپرٹی میں انویسٹ کرتا ہے وہ انڈسٹری نہیں لگا سکتا وہ مہینے کے پانچ لاکھ روپے بھیج کر وہ انڈسٹری نہیں لگا سکتا وہ پروپرٹی میں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم بار بار سمجھاتے رہے ان کو سمجھنا چاہیے ہم خود بھی کہتے جو جو بلٹ پروپرٹی بنے گھر ہیں یا گھر بن رہے یا جو بلڈنگ بن رہی ہیں جو اپارٹمنٹ بن رہے اس میں انویسمنٹ کے لیے آپ ہماری ضروری ساگھڈار صاحب سے بہت اچھی مٹنگ رہی تھی انہوں نے بریف کیا تھا جب ہماری بات انہوں نے اس چیز کو مانا کہ پیسہ کنسٹرکشن سیکٹر میں آنا چاہیے نہ کہ رو لینڈ کے انہوں نے یہ بات مانی بھی ہمیں کہ ہم نے کہ آپ جو پیسے وہاں سے بیشتا ہے یورپ یا امریکہ سے اس کو ہم بھی بینیفٹ دیں گے اور آپ بھی دیں انہوں نے میرے خیال کوئی انہامی سکیم ابھی نکالی تھی شاید جانے سے پندرہ جن پہلے ریمنٹنکس کے اوپر لیکن عارف جی یہ بھی اکار گیا کہ آپ کے سیکٹر کو بہت زیادہ جیسے ٹیکس امنیسٹی تھی چھوٹ بھی روک تھام بھی نہیں تھی پیسہ کہاں سے آرہا تو یہ بھی ایک فیکٹر تھے کہ آپ کا سیکٹر ایک کے حوالے سے ہوتے ہیں نہیں اس میں دیکھیں بھوم کر گیا اور دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے آج کل آپ کا پیسہ جیسے فورم ریمنٹنس یہاں آ رہا تھا وہ دبائی چلا جا رہا رہا آج کل کتنی فیسلیٹیز دے رہے ہیں آئے بیس سال کی دس سال کا گولڈن ویزا لیں آئے دو سال کا ویزا لیں اپنی فیملی کے ساتھ ہم یہ آپ کو فیسلیٹیز دیتے ہیں یہ فیسلیٹیز دیتے ہیں وہ صرف پروپٹی میں انویسٹ کرا فوڈ کی کمپنی کمانا شروع ہو گئی اس کا برینڈ بن گیا آپ اس کو دبا دیں ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ جو کام چلنا شروع ہوتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے اس کو دبا دیا جاتا ہے یہ کام چل رہا ہے وہ چل رہے تو آپ کو ٹیکس بھی پیک کر رہے ہو ایسے تو نہیں چلا رہے ہو آپ بتائیں دنیا میں برینڈ بنتے ہر چیز کے کنسٹرکشن سیکٹر میں بھی برینڈ بنتے ہمارے کسی چیز کو کسی میں صرف سیکٹر کی بات نہیں کر رہا کیوں برینڈ نہیں بننے دیتے ہم ہمیں برینڈ بننے دینا چاہیے یہاں پر ایک ہم دنیا میں آپ دیکھیں انڈیا سے لوگ جو امیر ترین لوگوں کی لسٹوں میں آتے ہیں پاکستان سے کیوں نہیں آتے اس لئے نہیں آتے کہ ہم برینڈ بنیں گے ہم زیادہ کمانا شروع کریں گے فلانے ادارے ہمارے پیچھے لگ جائیں ہمیں ان چیزوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا اور اس کے لئے پالیسیز بنانی پڑے گی اور آخر میں یہ ہمیں میسا کے معیشت لانا پڑے گا ہر صورت میں اور آج کے اٹیکر گورنمنٹ ہے اور یہ تو ضروری ہے معیشت کے لئے ہی سوچنا سب سے پہلے ہوگا حکومتوں کو سٹیکھولڈرز کو لیکن ایک چیز میں کام سارف کے حوالے سے سوال ہے کہ جو چیزیں یہ کہا جا رہا تھا دو سال پہلے کسی نے بکنگ کروائی تھی چالیس پینتالیس لاکھ روپے میں کسی اپارٹمنٹ یا کسی چیز میں کسی بھی بلڈر کے پاس بلڈر اب مجبور ہو رہا کہ کسٹرکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے وہ دوبارہ سے روائز ہو رہے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں بہت سے لوگ نے کام بند کر دیا ہے تو کر سکتا ہے کہ جی اس کو جو ہے وہ سیٹل کر کے کہ کئی پرائیس کو سیٹل کر کے کم از کم ڈیلیور کرنے کے قابل ہو یہاں پہ تو کوئی پرسانے آگ نہیں کہ آئیں آپ کو کیا تکلیف ہے بائیر کو حل ہو سکتا ہے لیکن سیکٹرز کا چلنا بہت زیادہ ضروری ہے ریل سیکٹر جب چل رہا تھا ریل سٹیٹ میں تو تب وہاں پر باقی جو اس کی پیرللر انڈسٹریز ہیں وہ چل رہی تھی اب ایک سیکٹر رکھا ہے تو باقی انڈسٹریز پر بڑا شدید قسم کا نقصان ہوا ہے بہت شکریہ عارف ای پی پالیسی کے وجہ سے چاول برامت کرنے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جس کے باعث تاج مطالبہ کر رہے ہیں کہ صرف چاول پر ہی ایمی بی کیوں لاغو ہے کیا دیگر شعبوں پر بھی ایمی بی پالیسی نافذ ہوگی لیکن اس پالیسی کے آنے سے کیوں ایکسپورٹ چاول کے مسئلہ ہو رہا ہے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیلہ رام کیولانی صاحب چیرمن رائس ایکسپورٹ اسوسییشن پاکستان بہت شکریہ چیلہ رام صاحب آپ کے وقت پاکستانی چاول تو مشہور ہے اس کی خوشبو لیکن یہ اس وقت کیا مشکلات آپ چاہتے ہیں اس بلک میں ہر سیکٹر پہ ایمی پی ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ انڈر انوائس نہیں کر سکے مگر وائی اونلی رائس سیکٹر پہ آپ کے دوسرے جتنے بھی سیکٹر ہیں پہ ایمی پی لاگو نہیں ہے پاکستان کی سیکنڈ لارجست ایکنامی ہے مگر اس ایمی پی کی وجہ سے جو ابھی گورنمنٹ نے لاگو کی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم اور ریپ رائس بیٹھ کے وہ ایمی پی ہم بناتے تھے اور منسٹری کامرس نوٹیفیکشن نکالتی تھی اب یہ ہوا ہے کہ منسٹری کامرس جو ہے وہ اپنے جو ان کے جو ڈیل ہونے والی تھی وہ ابھی سودے نہیں ہو پا رہے جو پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ایمی پی لگائی ہے اور میں حیران ہوں یہ پاکستان کی ہسٹری میں فستہ ہی میسا ہو رہا ہے کہ منیمم ایسپورٹ پرائیز رائیز پہ وہ بھی من پسند کی لگا کر ایسپورٹ کی انڈسٹیاں بند ہو رہی ہماری تو میں حیران ہوں جب اس ملک کو ڈالر کی ضرورت ہے اور یہ سموت ری ٹریڈ چل آئے تو خدارہ اس کو آپ ویڈ کی طرح شگر کی طرح اور ایٹم کی طرح اس انڈسٹری کو تباہ نہیں کریں جس طرح سادہ سابت نہیں تھی اب لگائی ہے تو کی آ رہا ہے پھر دیکھیں جو آج سے پہلے لگی تھی وہ کافی نیچے کی پرائز لگی ہوئی تھی اس سال جب انڈیا نے رائز بینک انڈیا نے رائز بینک کیا ورلڈ وائیڈ تو پاکستان نے سوچا کہ دنیا بر کی پاکستان میں آئیں گے ہم لوگ نے ریکم نی کی پرائز اوپر ہونی چاہیے مگر وہ نارمال پرائز اوپر ہونی چاہیے مگر یہ ٹریڈ ہمارا ہوتا ہے انٹریشنل مارکیٹ کو مدھے ندھر رکھتے ہوئی ان کی پرائز کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی پرائز دیتے ہوگی تو ہمارا کوئی بھی رائز کا ایسپورٹر آگے ٹریڈ کرنی پائے گا کیونکہ اس کے بغیر کسٹم اس کو اجازہ نہیں دے گی کی شیمنٹ کرنے کی تو اسی وجہ سے ٹریڈ کافی متاثر ہماری اور یہ پاکستان کی اور یہ سارے ہمارے ڈائیورڈ ہو جائیں گے اگر ایک مرتبہ جو کسٹمر ہے وہ اگر ہمارے سے ڈائیورڈ ہو کے کنگ اور جلا گیا تو دوبارہ اس کے لئے آنا بڑا مشکل ہے ہمارے پاس تو آپ کی بات کے ڈی جی سے میں نے دو آکٹوبر کو لیٹر بھی لکھا ہے پاکستان کی پرائیز ہونی چاہیے ہم رکمنٹ کرتے ہیں مگر ایک مینا ہو گیا اب جب بھی ان کو کہتے ہیں وہ کہ نیکس میٹنگ کریں گے ہم آپ کو بتا دیتے اب یہ کب بتائیں گے یہ اس طرح پہ پی سیزن ہے ہمارا سیزن آ چکی ہے اور پھر آگے آگے آبادگار جو ہیں اور گروور آکے روڈو آکے احتیاج کریں گے کہ چاول کوئی لینے والا نہیں ہوگا کتنی بڑی ایک سپورٹ ہے لازت یر آپ لوگ نے کی ہے کتنا چاول باہر بھیجوائیا گیا اور اب اس سال کتنا توقع تھی جس کی پھر کرپ ہوئی ہے دیکھیں لازت یر جو تھا وہ 40% ہمارا کراب جو ڈیمیج ہو گیا تھا جو جو سے چالی پرسن کراب ہوا تھا تو اس کے بعد بھی ہم نے 3.7 ملین ٹن کی ہماری ایسپورٹ ہوئی تھی مگر اس سال کرا بڑا بمپر ہے اور بہت اچھا کرا پہ گوڑ سائز کرا کی آئی ہو پیس ٹائم ہم پانچ ملین ٹن رائز سی اس پورٹ بھی کریں گے اور جو ہماری ٹو پائن ون بلین ڈالر کی اس کو امکراز کرکے تین بلین کا ٹارگیٹ ہم نہیں رکھا ہے مگر اگر ایسی ڈیفیکلٹ اگر گورنمنٹ نے لائی تو یہ ٹارگیٹ موچی نہیں کر پائیں گے اور پھر لوگ بارڈری راستے استیار کرتے ہیں جا کے یہاں سے وہاں سے مال نکالنے کی تو خدرہ اس کو سموت لی ایک ساکت راستہ بنائیں تاکہ کبھی بھی ایکسپورٹ ہماری متاثر نہیں بھی یہ پہلی مرتبہ ہماری ایکسپورٹ ہم متاثر ہو رہی ہے چیلر ہم سب آخر پہ یہ بتائیں کون سی مارکٹ ہے اور کتنی بڑی مارکٹ پاکستان مزید پھیلا سکتا ہے اس چاول کے حوالے سے پاکستان رائیس دنیا بر میں پسند کیا جاتا ہے ہم نے باسپتی سیکٹر میں ہر ملک کو بیٹ کر لیا ہے ہمارا 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 ملک باسپتی تھا آج پاکستان رائیس ہنڈر ڈالر اوپر اسے ہم بیٹھ رہے ہیں مارکٹ میں پاکستان بریانی دنیا بر میں پاکستان اوریجن کے نام پہ 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 یہاں سے چاول جاتا تھا دوبئی اور وہاں سیف بیٹھ کسی اور اوریجن کے نام پہ بکتا تھا مگر وہ ٹیکنال جی ابھی چلی گئی پاکستان کی انڈر جو ہمارے بزنس میں نے کافی ہیوی مشنری کافی ہیوی لوگ نے اپنا خرچہ کیا ہے اور ڈرانٹ بنائیں مارکٹنگ کی دنیا بر میں آج پاکستانی باز پتی کا ایک نام ہے اور وہ بھی پرائز پہ پرائز پہ پرائز 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 پچاس پچاس ڈالر اوپر پرائز ملتے ہیں پرائز ملک بستان صاحب آپ کے وقت کا کیا ہوا ہے سر کہ قیمت دوبارہ سے بڑھنے لگ گئی ہے کوئی خاص وجوہات ہیں کہ ڈالر اب بڑھ رہا ہے خاص وجوہات سے بڑھی ہے کہ آئیے محف جو آ رہا ہے آئیے جب بھی آتا ہے کہ ڈالر کا ریڈ بڑھتا ہے یہ تو آپ کی روحہ چلی ہے آئیے سکتیل تو اب وہ دو نومر کو آ رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا رینڈ بان کے ساتھ ڈالر سے کم ہو کے آپ نے دیکھا دوستو پچھتر پہ آیا بینکوں نے ان کی ڈیمانڈ ہے وہ کہتے ہیں جب سے ہم نے آئیے میں سے مائدہ کیا تھا کہ ہم نے جتنے بھی امپورٹ ہے اس پر بین اٹھائیں گے اور جو باہر کا ایف ڈی آئی کے تحت انویسٹمنٹ ہے کہ ان کو پیسے بھی لے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور جتنے بھی انویسٹمنٹ فارن اور ائرلائن کی شپنگ کمپنے کے پیسے ہیں وہ سارے آپ پی کریں گے تو وہ اس پیوڑ کی وجہ سے نا جے سارا جو ہے ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے انٹر بینک میں ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں کوئی ڈیمانڈ ہے ہم نے ہم نے پچھلے میلے جو ہے اس میں اکتوبر میں تقریباً تین سو تیس ملیون ڈالر دیئے ہیں ایک چینج کے بینئے ہیں یہ بہت بڑا مانٹ آ رہا ہے کہ پچھلے ستمبر میں ہم نے کوئی تقریباً دو سو ملیون ڈالر دیئے ہیں دبل فگر پبلک دو ڈالر بیچنے آ رہی ہے خریدنے نہیں آ رہی ہے لیکن انٹر بینک میں جو ہے ایکسپورٹر جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کو ریسیڈ دوبارہ روکے پیٹھ کے پچھلے ستمبر میں بہت زیادہ ایکسپورٹ کو ریسیڈ بھیجی تھی لیکن ابھی جو ہے رکی بڑھی ہیں وہ دوبارہ امید ہوئے کہ ڈالر کا ریڈ بڑھے گا پھر ہم جو ہے اس کو لے کے آئیں گے تو یہ جو ہے جو ہے جو پھر ڈیمانڈ اور سپلائی کا جب ان بیلس ہوت مالک صاحب آپ کی پیڈکشن تھی کہ یہ دو سو ساٹھ دو سو پچاس کے بیچ میں آ جائے گا ڈالر تو یہ جو ابھی تھوڑا سا بڑا ہے اس کے بعد واپسی کی کوئی توقع ہے کہ واقعی یہ ساٹھ اور پچاس کے بیچ میں آئے بلکل آ جائے گا یہ وقتی طور پر ڈیمانڈ ہے کیوں گے اس وقت تمام پابندیاں پیریر گورنمنٹیں اٹھائیں ہیں کہ جب بیلس پیمنٹیں وہ دے اور کنٹینر کی پیمنٹیں میں آپ کے سامنے چاہ رہا تھا کہ وہ بھی انٹر بینک دوری ہیں یہ جب ڈیمانڈ پوری ہوگی تو آٹومیٹر گر رہی ہوتے اور پھلوڈ کا مطلب ہی ہوتے ڈیمانڈ سے کئی ختم اور اللہ کا شکر ہے ساتھ سو ملینڈ امید ہے کہ سائن ہو جاتے ہیں اگر حمائدہ ساتھ سو ملینڈ یہ آنے اور اس کے بعد ورلڈ بینک نے سکرین ہوتے ہیں وہ بھی انٹرانے شکر کر لیتے ہیں تینہ نے بھی جو ہے وہ بھی وعدہ بھی ہے کہ وہ جو ایمل وان منصوب ہے سکرین ہوتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن کل ایک بڑا آہا ہے جو ہے وہ مویو سائنگوں نے تیرخون جو ہے ایکوٹیپ کا مصوبہ پریویٹیزیشن کرنی ہے گورٹ میں اس میں جوڑی سائن ہونے اور اس کے بعد نویمبر ڈیسمبر میں مزید جو ہے وہ ڈالر کی قیمتوں میں کمی ہو سکتے ہیں بہت شکریہ ملک بستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور اب دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن کل ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ دو نویمبر ہے اور دو نویمبر کو آئی ایم ایف کے ساتھ اب اگلے معاہدے کے حوالے سے باتشیت جو ہے اس کا آغاز ہوگا اور توقع کی جاری ہے کہ جو معاملات چل رہے تھے اس کی کانٹینیوٹی نظر بھی آئے گی اس حوالے سے کل ہم ضرور بات کریں گے مدسر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے